یہ مہرِ علی اپنے دور میں چہل قدمی کرتے ہوئے معمول کے مطابق آپ ریلوے سٹیشن کے قریب پہنچیں یہ بڑا مزے کا واقعہ ہے توجہ کیجئے گا ریلوے سٹیشن کے قریب پہنچیں چہل قدمی کر رہے ہیں ہاتھوں میں تصویح ہے اللہ اللہ کرتے ہوئے چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں آگے کیا دیکھا ایک انگریز آ گیا اس نے دیکھا بھئی بابا ہے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی کچھ پڑھ رہا ہے قریب آیا اور حضرت پیر مہر علی شاہ سے کہنے لگا اے بابا یہ تم نے کیا پکڑا ہوا ہے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی سے کہنے لگا اے بابا تُو نے ہاتھوں میں کیا پکڑا ہوا ہے حضرت مہر علی شاہ نے فرمایا تُو بتا تُو نے کیا پکڑا ہے اس کے ہاتھوں میں بندوق تھی اس نے کہے بابا یہ میرا ہتھیار ہے حضرت مہر علی شاہ نے فرمایا اے انگریز اگر یہ تیرا ہتھیار ہے تو یہ تسبیح میرا ہتھیار ہے اگر یہ بندوق تیرا ہتھیار ہے تو سن لے یہ تسبیح میرا ہتھیار ہے اس انگریز نے کہے بابا تو اپنے ہتھیار سے کیا کرتا ہے حضرت میرے علی نے فرمایا اے انگریز اپنی امسہ ہتھیار کا میں بعد میں بتاؤں گا تو بتا تو اپنے ہتھیار سے کیا کرتا ہے اس نے کہا دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو اس نے اپنی مندو کے آسمان کی طرف بلند کی اے کہ اڑتا ہوا پرندہ نظر آیا اس پر نشانہ باندھا اسے مار کے زمین پہ گرایا اور کہنے لگائے بابا میں اپنے ہتھیار سے یہ کرتا ہوں اب تو دکھا تو اپنے ہتھیار سے کیا کرتا ہے میرے علی نے فرمایا اچھا میں اپنے ہتھیار کی طاقت دکھاتا ہوں میرے علی اسے گرے ہوئے مردہ پرندے کے قریب چلے گئے اپنی تسبیح اس پرندے کے ساتھ مس کی پرندے کے ساتھ تسبیح مس ہونے کی دیر تھی وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو گیا وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو گیا میرے علی نے فرمایا انگریز تو اپنے ہتھیار سے زندہ کو مردہ کر سکتا ہے میں اپنے ہتھیار سے مردہ کو بھی زندہ کر سکتا ہوں اس لیے پیر آر پہ کھڑی بولے فرمایا ارے مجھے چھل دی کنجی یارو ارے مجھے چھل دی کنجی یارو ارے مجھے چھل دی ارے مجھے چھل دی ناہ کائی ولی کی نگاہ تقدیر بدل لیتی ہے فرمایا تو اپنے ہتھیار سے زندہ کو مار سکتا ہے اللہ کا ولی مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے